موسیقی ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں کچھ اسم ایسے ہیں جو معرفہ مانے جاتے ہیں اسم معرفہ کی سات قسمیں ہیں سات قسم کے اسم ایسے ہیں جن کو عربی گرامر کی روح سے معرفہ مانا جاتا ہے کہ وہ خاص اسم ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ سب عام ہیں انہیں ہم اسم نقرہ کہتے ہیں تو اسم معرفہ کی پہلی قسم کو اسم علم کہتے ہیں اسم علم ہم جانتے ہیں کہ علم کہتے ہیں جھنڈے کو پرچم فلیگ اور پرچم کس لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی قوم کسی بھی گروہ کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے جو لوگ ایک جھنڈا اٹھائے ہوتے ہیں وہ سب ایک گروہ سمجھے جاتے ہیں یعنی وہ جو علم ہوتا ہے جو جھنڈا جو پرچم ہوتا ہے وہ کسی گروہ کی پہچان ہوتا ہے کسی شخص کسی چیز یا کسی جگہ کا ذاتی نام پرسنل نیم اسے اسم علم کہتے ہیں کسی شخص کسی چیز یا کسی جگہ کا ذاتی نام جس سے اسے پکارا جائے اسے اسم علم کہتے ہیں مثلا اللہ یہ مالک حقیقی کا ذاتی نام ہے اللہ اور اس سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کائنات کا خالق اس کائنات کا مالک اس کائنات کا رازق حق میں آلہ اللہ یہ اسم علم ہے کیوں کیونکہ یہ الہ برحق کا ذاتی نام ہے اسی طرح آدم اس سے مراد کون ہے آدم علیہ السلام یہ جنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مطابق اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ اب ہر شخص کو آپ آدم نہیں کہہ سکتے یہ اس ہستی کا ذاتی نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا انسان بھی بنایا اور پہلا نبی بھی اسی طرح نوہن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے نبیوں میں سے ایک خاص نبی کا نام ہے نوہن یہ بھی اس میں علم ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب یہ سب اس میں علم ہے فاطمہ تو تنوین نہیں ہے اس میں اب آپ ہر عورت کو فاطمہ نہیں کہہ سکتے ہر عورت کو کیا کہیں گے امراءتن کا منہ ہے کوئی عورت وہ اس میں نقرہ ہے لیکن یہ ایک خاص نام ہے ایک خاص ہستی کا یا کسی اور عورت کا بھی نام رکھا جا سکتا ہے فاطمہ لوگ باعث شرف سمیتے ہیں یہ نام رکھنا اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اس میں عام نہیں ہے اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ فاطمہ تو ہمارے محلے میں چار پانچ خواتین کا نام فاطمہ ہے تو اس سے مکمل پہچان تو نہیں ہوتی تو یہ تو پھر اس میں نہ کرا ہو گیا نہیں ایسا نہیں گرامر کی روح سے یہ اس میں معرفہ ہی ہے کیوں کیونکہ اس کی وسط محدود ہے چاہے آپ ایک خاتون کا نام رکھیں فاطمہ دو کا رکھیں چار کا رکھ لیں لیکن ہر عورت کو فاطمہ نہیں کہہ سکتے لیکن عمرات ان کا مطلب ہے ہر عورت وہ نکرا ہے اس کی وسط لا محدود ہے ہر عورت کو عمرات ان کہہ سکتے ہر لڑکی کو بنت ان کہہ سکتے ہیں ہر لڑکے کو ولد ان کہہ سکتے ہیں ہر مرد کو رجول ان کہہ سکتے ہیں لیکن ہر مرد کو آپ آدم نہیں کہہ سکتے ہر مرد کو آپ نوح نہیں کہہ سکتے ہر عورت کو آپ فاطمہ نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ ان کی وسط محدود ہے کچھ لوگوں کو جن کا یہ نام ہو صرف انہیں کہہ سکتے تو یہ سب اس میں علم ہے اسی طرح شہروں کے نام جیسے یہ مکہ تُو مکہ تُن نہیں اس پہ ایک مکہ تُو اسم علم یہ اس شہر کا ذاتی نام ہے ویسے عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں مدینہ تُن مدینہ تُن کا معنی ہے کوئی شہر اینی سیٹی آ سیٹی لیکن جب آپ کہتے ہیں مکہ تُو تو اس سے مراد صرف ایک ہی شہر ہے وہ شہر جہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے مکہ تُو ناظرین یہ سب اسم جو کسی خاص شخص چیز یا جگہ کا ذاتی نام ظاہر کرتے ہیں انہیں اسم علم کہتے ہیں اور یہ سب اسم معرفہ ہے یہ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہے اسم علم